تو امید ہے کہ اس خاص رپورٹ کے آپ بعد اب آپ اس معاملے کو گمبھیرتا سے اس معاملے کی گمبھیرتا کو اور اس معاملے کو سمجھ کے ہوں گے انراغ سر ہمارے ساتھ بھوپیندر گپتہ اور شیوام شکلہ جی جڑے ہوئے ہیں بلکل میرا سوال اب بھوپیندر بھائی آپ سے ہے کہ مجھے لگتا ہے بریک کے بعد عمرت روی بھی کچھ پوچھ رہتا ہے بھوپیندر بھائی آپ کو لگتا ہے کہ سالوں سے جو گھوٹالا چل رہا ہے اب نئے مکہ منتری ہیں بھلے ہی بیجے پی کے ہیں لیکن چونکہ لمبے وقت سے ان کی ستہ تھی تو آپ کو لگتا ہے کہ جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں اب جا کر سرکار اس معاملے میں گمبھیر ہوگی گمبھیر نہیں ہوگی آپ نے آپ نے جو ان کا وقت پر لیا اس میں انہوں نے کیا کہا بیٹ کی تائی بسار دے آگے کی سن لے پاک پر دھور ڈالو پاک پر پردے ڈالو اور آگے بڑھو یہ جان انہوں نے آپ کو دے ریا ہے اس پہ کیا جانچ ہوگی یہ چیزیں سپسٹ ہیں اور یہ جو ہے چار سال بعد سمبیت نجنبی بچے جو ہے نرسنگ کالیج کے رہتال پر بیٹھے ہوئے ہیں روز پردرسل کر رہے ہیں چار سال لگ گئے سرکار کو کرونا پور وقت بیچار کرنے میں ان کو دکھائی نہیں پڑا کہ ہزاروں بچے جو ہے بھرتال پر بیٹھے ہیں ہزاروں بچے دھرنے پر بیٹھے ہیں ہزاروں بچے دھرنے پر بیٹھے ہیں بچوں کے بھوشت کے نام پر چوروں کو بچانے کی اب جو ہے نئی کسرت ہوگی اور اس نئی کسرت سے ستر کرنے کی ضرورت ہے آپ جیسے جو ہے وہ بہیک بکھیا چینل ہیں اور انراغ جی جیسے جو ہے خوجی پترگار ہیں یہ سترگ ہونے کا سوائے آپ ہے کہ اس کو کس طرح سے لیپا پوتی کی جائیں کیا جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ گھوٹالا جہاں سے شروع ہوگا ابھی تو میڈیکل کالیج کے گھوٹالے کی تو چچا بھی نہیں ہو رہی ہے مدبردیش میں یہ جو ہے یہ یہ جس جس رجسٹر کو ہٹایا گیا تھا لیڈی رجسٹر کی اس کے ابھی اس کے کارنا میں آپ نکالیں گے تو یہ تو ایک لمبی اتنی لمبی چین ہے آئی ایس ادھیکاری جو یہاں پر مکھ پدوں پر تھے پتنیوں کے نرسنگ کالیج چل رہے ہیں منتریوں کے نرسنگ کالیج چل رہے ہیں ان کی تو جرا جہاں چاہ آنے دیتی ہے سامنے تب تو یہ کرونا تب تو یہ سہان ہوتی تب تو یہ بچوں کا بھوشت تب جا کے ٹھیک ہوگا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ایک لمبی ہمارے پاس اس معاملے میں کلمبی فہریست ہے ان کالیجوں کی چونکہ سامیہ بھاو رہتا ہے اس لئے کئی بار آہ تو میرا سوال شیوہم آپ سے یہی ہے جیسے بھوپین جی نے ایک بات کہی دراصل کئی بچوں سے ہم نے بات کی تھی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کوئی بچہ برگر بیچنے لگا کوئی بچہ پیٹرول پمپ پر کام کرنے لگا ٹھیک ہے آپ ادھیکاریوں پر آپ پھر سے دوبارہ جانچ کی بات کہہ رہے ہیں کڑی کاروائی کی بات کہہ رہے ہیں لیکن جن بچوں کا بھوشت چار سال پیچھے چلا گیا ہے ان کے لئے کیا ہوگا ان کے لئے کیا کوئی روڈ موسیقی جو لوگ ابھی تدکالی روپ سے پرابیت ہیں ان کو بھی نیا دیا جائے اور جو لوگ اس کے پیچھے ساجش کرتا ہے ان کو بھی ہم نے جاج کرنے کے لئے نردیش بھی ہے اور ان کے اوپر بھی کاروائی کی بات مانی مکمانتری جی نے سویم کیے چاہے اس میں پکے بیباگگار دیکھ رہے ہوں رجیسٹیار رہے ہوں تمام لوگ اس کی لپیٹ میں تو دیکھیں یہ اس پشتتہ کے ساتھ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار میں اگر کہیں پر بھی کوئی اس پرکار کا پرکرن سنگیان میں آتا ہے تو اس میں کوئی بھی کتاہی بڑھتے بینا کوئی طریقے سے نشطیت کرتے ہیں کہ جو بھی دوشی ہے جو بھی اس کے شریعت کرتا ہے وہ سلاکھوں کے پیچھے اور ایک سرکار کے روپ میں ہمارا مانتے ہیں کہ یہاں پر لاپروائی ہوئی ہوگی اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں ہماری اکاؤنٹی بیلٹی ہے لیکن اس کا یہ قطعی ارتھ نہیں ہے کہ سرکار اس مشہ کو لے کر سمیدن شیل نہیں ہے تو وہ اس پر کاروائی نہیں کرنا چاہتے ہیں کانگریش کے سارسن کال میں ہم نے انیکو افسروں پر دیکھا تھا کہ یہ لوگ جب ایسا کوئی پرکرن سامنے آتا تھا تو اس پر کس پرکار سے پردہ ڈھکنے کا کام کرتے تھے اس کو دبانے کا کام کرتے تو اس پر کوئی اکاؤنٹی بیلٹی نہیں سکس کی جاتی تھی جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں پرجور طریقے سے صدیشت کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس پرکار کا جگن نے پرات کیا ہے تو سلاکھوں کے پیچھے پہنچے اس کو پر کاروائی کی جائے اور پوری مستحدی کے ساتھ لگاتا ہے اس پرکرن کی بیویچنا کی جائے رہی ہے ایک ایک کالیج کی جہاج کی جائے گی اور چھانتروں کے ہیت کا بھی دھیانواری سرکار کی بارے رکھا جائے گا شیوام آپ جب اس کال سے الگ ہو جائیں مطلب اس ڈیبیٹ سے الگ ہو جائیں تو ہریونچ رہ بچن کی قویتہ ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے جو کہتی ہے کہ کیا کروں سمویدنا لے کر تمہاری کیا کروں میں دکھو ہوا جب جب سمویدنا تم نے دکھائی میں کرتک یہ ہوا ہمیشہ ریتی دونوں نے نبھائی تو یہ بات کیا آپ کو نہیں لگتا ہو بچے بھی سوچ رہوں گے کہ کیا کروں سمویدنا لے کر تمہاری کیا کروں جن کا بھوشک گرت میں چلا گیا جو چار سال پیچھے چلے گئے جو پڑھنے آئے تھے نرسنگ اور کسی پیٹرول پمپر تیل بھر رہے کوئی برگر بیچ رہا ہے تو ایسی سرکاری سمویدنا لے کر وہ کیا کریں گے بھوپیدر بھائی آپ کو لگتا ہے کہ ایسی سمویدنا ہے کئی بار ہم سب کے بچے ہیں شیوام خودی یوہ ہیں ان کا کوئی ساتھی اگر اس طرح سے ویمک ہو جائے تو سرکاری سمویدنا کا وہ کیا کرے ہم اس پرکرن میں انگریجی کے ایک بچارک کی مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ صرف نیائے کرنے کا ہم نے ادیش نہیں لیا ہم نے یہ بھی سنشک کریں گے کہ نیائے ہوتے ہوئے دکھنا بھی چاہیے ان چھاتروں کو جو پریورتن ہم لانے کا پریاس کر رہے ہیں جو بھی اس میں ایکاؤنٹی بیلٹی فکس کی جا رہی ہے جو بھی سکراتمہ گروپ سے چھاتروں کے ہیت کر قطب اٹھائے جائیں گے وہ تمام چیزیں پردرشی طریقے سے چھاتروں کو نظر آئیں گی آپ ایک بار اچار سہی تار جانے دیجئے دیکھیں ماننی مکتبانتری جی کس پرکار سے اس پورے پرکرن پر ایک کے بعد ایک نینڈے لیتے ہیں چھاتروں کے ہر سنشت کرنا ہو بھوشی کے لیے ایک مجبوت نیو کی نرمان کرنا ہو دوشیوں کو پرکاروائی کرنا ہو ایک پورا ورہتر اس طرح کا ایکو سسٹم نرمک کرنا ہو میرا سوحابی طور پر اس دشاں میں ماننی مکتبانتری جی ماننی مکتبانتری جی جو اس باق کے بھی بنتری ہیں وہ ابھی بیچار کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ چھاتروں کے سمو کا سمباد ہوا تھا تو اس میں پوری سارتکتہ کے ساتھ ہم سنشت کریں گے جو لوگ بھی اس پیڑیت ہوئے ہیں اس پورے پرکارن سے ان کے ساتھ نیا کیا جائے سکے اور جو بھی سرکار کے روپ میں سربتہ ان کے لیے ریوبیلیڈریشن ہو پائے گا اس کو جس بھی روپ میں پورجور پریاس رہے گا کہ کسی بھی چھاتر کو اس پورے پرکارن کی وجہ سے جیون میں پیچھے نہیں جانا پائے جو لوگ آج ہمارے ساتھ آپ جیسا بولنے گا نہیں ہیں تو ان کے پرتیماری سمبیتنائے ہیں اور اس پرکارن میں ان کے ساتھ سب سے بڑا نیا یہی ہوگا کہ اگر کوئی دوشی ہے تو اس کو نشپکچتہ کے ساتھ سلاکوں کے پیچھے ڈالا جا سکے اور آنے والے وقت میں اس پرکار کی گھٹنا ہو کیا کسی بھی روپ میں گھٹیت ہونے کی سمبابنہ کو چیر کیا جا سکے یہ کانگریش کی ترکانی پردھان منتری موڈی جی کے نیتریتوالی مدی پردیش میں مانی موہن یادہ جی اچھا اچھا ایک منٹ آپ کو روکنا چاہوں گا شیوہم آپ کی بات سے مجھے پتا لگا کہ راج میں کوئی سواست منتری بھی ہے جن کے پاس چکتسہ سکشہ کا محکمہ ہے کیونکہ اتنی ساری باتیں ہو گئی ہم نے ان کا کوئی وقت بھی نہیں سنا دمو ہمیں ایک ایک ہی تین دنوں میں لگاتا ہے تین تصویریں آئیں ہمیں پتا نہیں تھا کیا بھوپیندری جی آپ کو پتا ہے یہ راج میں کوئی سواست منتری ہے جن کے پاس چکتسہ سکشہ ویبھاگ بھی ہے اگر ہے تو ان کا نام کیا ہے اگر آپ ہمارے درشکوں کو بتا پائیں مجھے تو اس کا نام نہیں پتا ہے لیکن مجھے شیوہم شکلا کا نام پتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کی سرکاروں میں یہ ہوتا تھا جب کانگریس کی سرکار تھی مدھ پردیش میں تب یہ آٹھ بی نومی کلاس میں پڑھ رہے ہوں گے بھائی صاحب تب سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس کی سرکاریں کیسے کام کرتی تھی یہ بیس سال سے ابھی جو ہے چند مہینے پہلے کام بھیجے پیوے گئے ہیں ابوپند بھائی کم سے کم راجمیتی چیتنا اور جو ہے یہ اندرکتوں کا سکار ہو گئے ہیں یہ یہ ان کو یہ نہیں دکھائی پڑ رہا کہ یہ گھٹنا پہلے آج نہیں گھٹ رہی ہے یہ گھٹنا چار سال سے پک رہی ہے کیا کر رہی تھی سرکار گھٹتے چل رہی تھی کیا اور یہ بھٹالہ نہیں ہے اور یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں جانچ کی ایک جو ہے میڈیکل کالیج میں چوروں کے چار سو پہ پاہون انجیکشن کی تو جانچ ابھی تک نہیں پائیں آج پانچ سال ہو رہے یہ کیا جانچ کریں گے اور کیا کریں گے یہ چوروں کو دینے کے علاوہ یہ سرکار کے پاس بتائیے چار سو انجیکشن انجیکشن بتائیے چار سو سائی ٹی نے کیا چار سو انجیکشن کی چوری کا بتا دیجی حمیدیا ہسپیٹل میں بہت بڑے گیانی آپ بہت 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 سب کو بتائیے مدبرگیش کی جنت بھوپن جی کوئی کچھ کہ رہا ہے مجھے آواز پشت نہیں آرہی امرت آپ کو آرہی ہے بلکل شیو میں چھوٹا سائی جو سب سے مہت بہت بہت مردن پر بہت ہم سب نے سلو رائنیتی بہت بہت دن اگر چبی کی وجہ ہے میں تو یہ پوچھ را چاہتا ہوں ایسے کون سے ان کے راج دبے ہوئے ہیں جیتو پٹواری اس پرکرن پر کچھ نہیں بول رہے ہیں راجہ صاحب دکوجے سنگھ یہاں سے لے کر کے تالیبان تک کی گھٹناوں پر اپنا سمرتن دینے چلے جاتے ہیں ان کا ایک ٹویٹ آپ دکھا دیجئے نرسنگ کے پرکرن پر آیا ہے ان کا ایک بائٹ آئی ہو اس پورے پرکرن پر یہ دکھاتا ہے کہ کانگریس کے اپنے نیتاؤں کا ایک کچک رہے جیتو پٹواری اور دکھریے سنگھ کو گھیرنے کے لیے ان کے بھی سائد اس پرکار کے ایک معاملوں میں سہواگتہ ہوگی سلبتہ ہوگی آپ بتائیے آپ تو بہت آپ نے اس چینل میں آپ کو آپ کے بھی دنیا بات دینا چاہتے گا اگر اس پرکار کی کوئی گھٹنا ہم سے رہ گئی جی تو آپ نے اس کو پرمکتا بلکل شب ہم لیکن آپ نے کہا آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ کانگریس کے جو لیڈر ہیں بھوپین جی سے اس کا جواب بھوپین جی سے اس کا جواب لے سوال سیدھے ان سے ہی تھا چار سال پہلے جب میں نے یہ معاملہ اٹھایا تھا میں کانگریس تھا ابھی بھی کانگریس ہوں ابھی جو ہے روی پرمار نے جس نے معاملہ اٹھایا ہے وہ بھی کانگریس ہے موکیش نایق جی نے ابھی پریش کانگریس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں سنایق بددہ پریش کانگریس روز نہیں ہے موکیش نایق بہت چین میں تو آپ کی سرکار پیسے بہت چل رہی ہے آپ پریشان ماتہہ تو آپ مجرے تک پہنچ گئے ہیں مندل سے ہوتے ہو کر ابھی جو ہے ابھی مجرے کے آگے بھی ٹہا جاؤ کچھ پتہ ڈیائے تک تھوڑا بیچین رو فات سنو ایک اچھی بات ہو رہی ہے اچھی بات ہو رہی ہے اس پردیس کے بھلے تھی بات ہو رہی ہے اس اس کو ڈہنے کے لیے بھی بلاتکار کرنے کے کام میں لگتا ہے یہ آپ کو پتا ہے اس میں بھی آپ اتنی سنبیدن شیلتہ سے خوشنا کر دینے کا کر دینا کہ ہم کسی کو چھوڑے گی نہیں جب چار سال پہلی معاملہ پکڑا گیا تھا تب شیورہ سنگی نے بھی یہی کہا تھا کہ کوئی بھی دوسری بچے گا نہیں ہم سب کو جیل میں بھیج دیں گے کوئی گیا ہو تو بتا دو اور جو جو غلط لوگ تھے ان کو جو مل گئی آپ کی سرکار میں یہ کسے کہانی سے جو ہے یہ پردیش کا بھلا نہیں ہونے والا آپ روجوان ہیں آگے آپ کو کام کرنا سماج سبا کے راستے پر آپ آگے پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی اتنی بات کیجئے جتنی باتیں جو ہے سنگت ہوتی ہیں اور جو ہے پردیش کے کلیان کے مار کے پر جو ہے آگے بڑھاتی ہیں آپ سے جو ہے میں یہاں آلوچنک کرنے کے لیے نہیں بیٹھا بھوپین جی بھوپین جی بھوپین جی ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا میرا ایک چھوٹا سا انٹروینشن تھا بھوپین جی اگر اگر شیوام بھلے ہی یوبا ہیں لیکن انہوں نے ایک بات تو صحیح کہی ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ چار سال پرانا ماملہ ہے اب جا کر اوپ نیتا پرتیپکش کہہ رہے ہیں کہ صدن میں اٹھائیں گے کانگریس کو کس نے کیونکہ اتنے سارے سطر نکل گئے ہم نے نہیں دیکھا کہ نرسنگ گوٹالے پر کانگریس نے صدن میں کوئی سوال پوچھا ہو بطور ذمہ دار پرتیپکش ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آکر وپکش یہ سوال کیوں نہیں اٹھا رہا یہ تو سڑک کے سوال ہے اس پر اتھر کر سنگرش کرتے کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں یہ شیوام کا سوال غیر واجب ہو ایسا بھی نہیں لگتا اس پر آپ کی پرتیپکریا کی جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بالکل اٹھایا روی نے بالکل اٹھایا باقی کے لیکن وہ سیدھے سیدھے آپ کی پرتیپکش پر سوال اٹھا رہے ہیں کی وہ کیوں نہیں پوچھ رہے سوال ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جانچ شروع کیسے ہوئی اور جب جانچ شروع ہو گئی چاہے آپ نے سائٹی بنا دی چاہے آپ نے جو جب آپ کی جانچ جو ہے ادھوری تھی کوئی نشکرس نہیں نکلے تب تو آپ نے سی بی آئی کو جانچ دی اور جب جانچ چل رہی ہے تب اس میں کانگریس پارٹی کیا بول سکتی اب جب جانچ کے پھل سامنے آئے یہ تو چوروں کو ہی چوروں کی جانچ کرنے کا کام نے دیا جب جا کے کانگریس دھر سے کھڑی ہو گئی ہے تو یہ جو ہے یہ کانگریس پارٹی اپنے دائت سے کہاں پیچھے بھگ رہی ہے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں مابی آپ تو آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کے تو کوئی کام میں پوری ذمہ داری سے میں پوری ذمہ داری سے بھوپیل بھائی میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے کہاں بھگ رہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سدن میں اس معاملے کو کیا ایک بھی بار آپ پوری کی پوری پروسیڈنگ دیکھ لیجئے کیا سدن میں اس بارے میں ایک بھی بار بات ہوئی ہے سدن میں جب اس پر بحیث ہوئی ہے اس کی کامی میں آپ کو مہیا کرا دوں گا اس میں کبھی بیس ہی ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معاملہ کبھی نہیں ہوتا یہ میں آپ کو گلفت کرا دوں گا ایک چیز دوسری چیز کہ آج بھی ہمارے پکش سے کوئی کمی ہے تو ہم لوگ کھڑے ہیں نا بھاگ تھوڑی رہے آپ دیکھیں کون سا معاملہ ہم نے نہیں میں ابھی بات کر رہا ہوں یہ تو ان کو پتا بھی نہیں ہے سب ہم کو تب یہ کانگریس میں تھے ابھی تو بی جے پی میں چلے گئے جب جو ہے میڈیکل یونیورسٹی کا معاملہ ہوتا میڈیکل یونیورسٹی میں کیا ہوگا بتا دیں جنہا اس کا کیا نشکر سے اس کی بھی جانچ بیٹی تھی یہ سب جب سب سی بی آئی جانچ کر رہی ہے سب سی بی آئی سب جگہ یہ کلین چیٹی یہ کہتی بھایا کو کانگریس تو وہ دیکھتی تو تو تہ ساہی تو جو ہے توتہ ہی تو ہے وہ کبھی تو جو ہے وہ کل نشیٹ دے رہا كسی کے کہلڑے اب کیی آئی تو آپ نے آپ نے کلی نشیٹ تو اس نے جوہے یہ نہیں بول دیا آپ وض VERPE لے ایک اس سے بول classics رام تو وہ اسی حراو دیتا اب آپ چوتے سے کہہ رہے ہیں کلین کلی نشیٹ کلی نشیٹ کر رہا ہے تو یہ جت میں آپ خود ہی صدر کر رہے ہیں میں تھوڑی کر رہا ہوں یہ کیسے ملے کلی چیٹ یہ بتانا چاہیے اس کی کوئی چلیے کم سے کم بھپین بھائی ایک چلیے کم سے کم ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے اب وپکش بھی کہہ رہا ہے کہ معاملے کو صدر میں اٹھائے گا بچوں کو نیائیں ملے گا آخری ایک ایک کمنٹ شیوہم جو ہمارا بار بار فوکس رہا ہے کہ بچوں کو نیائیں ملے بچوں کا بھبیش سرکشت ہو آخری آخری تیس آخری تیس سیکنڈ میں آخری بس بس ایک منٹ بھوپن بھائی آخری تیس سیکنڈ میں سرکار کی طرف سے ایک وائدہ کی بچوں کو نیائیں سنشت ہوگا دیکھیں انراغ جی ہم نے پہلے ہی سپشٹ کر دیا ہے اس پورے پرکرن میں ہم تیل پرمک چیزوں پر دھیان رہے ہیں پہلا سب سے مہترکون ہے جو چاہتری اس پورے پرکرن سے پرواہویت ہے ان کے ساتھ نیائیں سنشت کیا اس پورے پرکرن کی روپ ریکھا تیار کرنے والے جو بھی اس میں کلپیٹ ہیں چاہے وہ جانچ ادھکاری ہو چاہے مانتہ دینے والے ہو یا کوئی بھی ہو ان کی اوپر کروائی کی جانت تیسرا اس پرکار کی گھٹناوں کی کسی بھی قیمت پر پنرہ وقتی نہ ہو اس کے لیے چاہے آیوگ راجسطر پر بنانا ہو کینری آیوگ کو اس کا مانتہ دینے کا نکار دینے ہو یا اس پرکار کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر کے پوری سنشت کیا جا سکے اور مدی پردیش کی سرکار اور بھارتی جلتہ پارٹی کے پروکتہ گروپ میں میں یہاں پورے مدی پردیش کی جھاتروں کو آشارت کر سکتا ہوں یہ آپ کے ساتھ کسی بھی قیمت پر انیاء نہیں ہونے دیا جائے گا ماننی پردیش اندک جی بھارتی جلتہ پارٹی اور ماننی مکسمنٹری چیزوں ہیں اس پورے پرکرن میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بلکل شبا آپ نے جیسا کہا کہ انیاء نہیں ہونے دیا جائے گا تو ہمیں امید ہے کہ اس معاملے میں کچھ سکار آتمک پہل اور آگے آپ نے یہ بھی کہا کہ گھٹنا کی پنرہ ورتی نہ ہو تو ہم امید کرتے ہیں ساری چیزیں بہتر ہو بہرحال بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بھوپیندر گپتہ جی شیمم شکلہ جی بھارتی جنتہ پارٹی سے روی پرمار بھی ہمارے ساتھ جڑے آپ کا بھی بہت 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 شکریہ اور ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر انراغ دواری سار ہمارے ساتھ جڑے سار آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس خاص کارکر میں فلحال اتنا ہی امید ہے آگے اس معاملے پر سرکار کی طرف سے گمبھیرتہ دکھائی جائے گی اور آگے ایسی گھٹنا شاید نہ دیکھنے کو بلے نمازکار